السلام علیکم ناظرین آج جمعے رات ہے بارہ مئی دوہزار بائیس دس چھوال المقرم 1443 ہجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزمہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزمہ کشمیر ازما سے بانڈی پورا میں مسلح تصادم ملٹنٹ جام بہک مرہمہ بج بہارہ میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب اسلامی کی انیورسٹی میں نیشنل اکیڈمیا انڈسٹریل کنکلیو ہم اہنگ تعلیم و سنت نوجوانوں کی با اختیاری لال فیتہ شاہی کو فرش استقبال میں بل دیا لیپننٹ گورنر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ و غاوت کے قانون پر روک نظر سانی تک مرکز اور ریاستوں کو مقدمات درج نہ کرنے کا حکم رامبن جنگلات کا آپریشن اسلح کی باری خیب برامت پلواما میں ملٹنٹ اور اس کا ساتھی گرفتار جمع کشمیر کے سپتالوں میں دو ہزار سے زائد نرسو کی کمی ترقی اور تقریلوں سے بھی محروم اب کمپاؤنڈ نہیں ای چالان ہوگا ٹرافیک قوانین کے خلاف فرزی کیمرے کی آنکھ دیکھے گی شہر میں مختلف کراسنگ اوپر بارہ سو کیمرے نصب ہوں گے باجپاپنڈیتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے یاسن ملک سے متعلق عدالتی فیصلے کا احترام ہوگا وزیر مملکت بیل ورما اور اب روزمہ تعمل ارشاد سے چند سرخیاں سترہ اور سولہ مئی کو کی ایس کے آئی سی 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 سیری نگر میں دو روزہ علاقائی کانفرنس تیاریاں شروع ڈپٹیو انڈر سیکرٹری لیول کے پنتیس حکام تیرہ مئی کو آر بی اور آئیم پی طلب ترقی کو نچل پائیدان تک پہنچانے کے لیے کوشن جمہو کشمیر ترقی کی راہ پر ایک مضبوط تعلیمی سنتی تعاون نجی اور سرکاری شعبے میں بہمانے تبدیلی لائی کا لیپنٹ گورنر چھون بڑگاہ میں زمین دسنے کا واقعہ دو درجن کے قریب بیڑھ ہلاک علاقے میں خوف و حراس جمہو کشمیر مشترکہ مسابقہ تیم تحانات عمر کی حد میں رائد کا اعلان حکم نامہ جاری جمہو کشمیر میں کورونا کے گراہ میں بتدریج گراوٹ وادی میں صرف ایک اور جمہو میں چھے نئے معاملہ درج اٹھرہ ازلا میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا مزید آٹھ افراد شفایاب مینجر میلوسی کے جنگلی علاقوں کا تلاشی آپریشن رامبن میں اسلاح برامن سرلنگ کا پرتشدد احتجاج میں ساتھ ہلاکتوں کے بعد فوج پولیس کو ہنگامی اختیارات تفیز اور اب روزنمہ ممبئی اردو نیوز سے چند سرقیاں غداری قانون پر سپریم کورٹ کی روک دفعہ ایک سو چبیس اے کے تحت کسی پر افیار درج نہ کرنے کا حکم گرفتار افراد کو زمانت اور راحت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی سہولت الجزیرہ کے خاتون صحف شریع ابو اقلا اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں جام بہک بیلگوی میں شرپسند نے مسجد کے مینار پر بھگوالہ رایا مسلمان کرناٹکا میں زبردست غم غصہ شرپسندوں کی گرفتاری کا مطالبہ خرگون میں اکترفہ پولیس ایکشن سے مسلمانوں میں غم غصہ بغیر ثبوت کے بچوں اور بوڑو کو گرفتار کرنے کے خلاف ایس پی کے دفتر پر زبردست مظاہرہ اور راج شاکرے کو جان سے مارنے کی دمکی مسلمانوں کی طرف شک کی سوئی غمانے کی کوشش اردو الفاظ کے استعمال کا دعویٰ اور اب روزمہ صحفت سے چند سرخیاں سرلنکہ میں تقریب کاروں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم عزیر آزم کے استفعے کے باوجود آتش زدگی کے واقعات بدستور جاری شادی کے بعد زبردست جنسی تعلقات قائم کرنے پر دہلی ہائی کوٹ کا منقسم فیصلہ آزم خان معاملے میں سپریم کورٹ کے یوگی خمت پر ناراضگی کا اظہار جب بھی انہیں زمانت ملتی ہے انہیں پھر سے کسی دیگر معاملے میں جیل بیج دیا جاتا ہے جسٹس غداری قانون پر عدالت عثمہ کے سٹے کا خیر مقدم یو اے پی کے ناجائز استعمال پر بھی پابندی آئید ہو گمر دانش علی اور سچ بولنا غداری نہیں راہل گاندی اور اب روزنما سری نگر ٹائمز سے آج کا کارٹون تو سامینیت ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دے اللہ حافظ موسیقی